بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں جو آج کا ویلاگ ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سابق وزیراعظم اور سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو کس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان اور سیاسی رہنما ہے اور اس وقت اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس حقیقت میں منڈیٹ ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ جو ازاد اور آقین ہیں ان کے پاس ہے اور جس طرح سے آٹھ فروری کا منڈیٹ تحریک انصاف سے چراغ کر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایمکیوم کے اور کاف لیگ اور چھوٹی بہتی سیاستی جماعتوں کے دمیان بانٹا گیا اگر وہ نہ بانٹا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف دو تہائی کے ساتھ حکومت کر رہی ہوتی عمران خان صاحب کچھ توڑنے کی برپور کوششیں کی گئی ہیں لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان ٹوٹ نہیں رہے اور عمران خان نے آج جو جوابی کانٹر اٹیک کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے آج اڈیالا جیل کے اندر عید کی چھوٹیوں کے بعد القادر ٹرسٹ کیس یا پھر ایک سو نوے ملین پونڈ کا جو ریفرنس ہے اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جج ناصر جعوید رانہ صاحب انہوں نے کیس کی سماعت کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو گواہان ہیں ان کے پندرہ گواہان میں سے تیرہ کے اوپر جو جرہ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے دو کی جرہ رہ چکی ہے اور جلد اس حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اور باقی فیصلوں کی طرح جو کنٹرولڈ قسم کی سیچویشن ہے اسی طرح سے عمران خان صاحب کو شاید اس کیس کے اندر بھی سزا سنا دی جائے گی لیکن یہ پروسس برا سلو چل رہا ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ آج حکومت پنجاب کی بالخصوص جو اس سارے پروسس کو ڈیل کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں جو اس سارے پروسس کی نگرانی کر رہے ہیں سپرویان کر رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں ان کی بوکھلاڑ جو ہے وہ بڑے اروج کی اوپر رہی اور سامنے آئی میں نے اس کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کرنے کیلئے مختلف جو ریپورٹرز گئے ہیں اڈیالا جیل کے اندر جنہوں نے اس سمات کو کور کیا ہے ان سے پوچھا ایکسپیس ٹی وی کے ہمارے سینئر دوست ہیں عمران اسغر صاحب بڑے زبردست قسم کے جنلسٹ ہیں راول پنڈی کو کور کرتے ہیں ایکسپیس ٹی وی ایکسپیس ٹریبیون اور روزنامہ ایکسپیس کے لئے وہ مسلسل اس کیس کی سمات کو کور کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ سماتیں کور بھی عمران خان صاحب پر یتنے بھی اڈیالا جیل کے اندر ہوئی ہیں وہ عمران اسغر صاحب نے کور کی ہیں عمران اسغر صاحب کے ساتھ ہم کس دن کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ میں وی لاغ کروں اور جو انہوں نے ساری یہ کیسز دیکھے ہیں ایک تاریخی جو معاملہ ہے جو پاکستان کے سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے ساری کاروائی مکمل دیکھی ہے کور کی ہے ان کے ساتھ وی لاغ کروں اور آپ کے ساتھ ڈیٹیل دوں آج بدلہ بدلہ سا عمران اسغر صاحب کا کہنا تھا کہ بدلہ بدلہ سا اڈیالا جیل کا جو کم رہدالت تھا وہ تھا انہوں نے کہا کہ پہلے تو مختلف معاملات ہوتے تھے لیکن اس دفعہ انٹرسٹنگ سی سٹیچویشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو میڈیا سے لگ بھگ اسی فٹ دور کر دیا گیا تھا یعنی کہ روسترم سے عمران خان اور میڈیا کے درمیان جو ہیں وہ رکاوٹے ہیں وہ حیل کر دی گئی چار مختلف پارٹیشن کیے گئے تھے کمرہ دالت کے اور اسے کہہ سکتی ہیں کہ کہ جو جو پہلا ایریا بنایا گیا تھا وہ جج کا تھا مکلا کا تھا ملزمان کا تھا دوسرا جو سپیس تھی اسے خالی رکھا گیا اور اس دوران نون اوفٹ کے جو شیشے جو ہیں اور لکڑی کے فریم لگا کے شیشے بنایا گیا پھر انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو تیسرا پارٹیشن کی گئی تیسرا ایریا بنایا گیا تھا وہ بنایا گیا تھا جنرل پبلک کے لیے اور پھر چوتھے ایریا کے لیے جو ہے وہ میڈیا کے لیے رکھا گیا تھا اور اس دوران تقریباً اسی فٹ کا جو فاصلہ تھا وہ حائل ہوا اور پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگا دیئے گئے اور پھر تحریری ادایات اور ایس او پیس جو ہیں وہ جاری کر دیئے گئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی صحافی عمران خان صاحب سے سوال نہیں کرے گا اگر وہ سوال کرے گا تو پھر نیکس ٹیم اس کو نہ صرف نکال دیا جائے گا لسٹ سے بلکہ ان کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے لیکھا کہ یہ سارا پارٹیشن کی گئی عمران خان صاحب نے اس موقع پر بڑا اتجاج بھی کیا اور عمران خان نے پھر بعد میں اونچی آواز کے اندر ایک دفعہ کرسی کے اوپر چڑھ کر بھی عمران خان صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں تک آواز نہیں پہنچی میڈیا روم کے اندر جو جنللس موجود تھے انہوں نے پھر جو پنکھے ہیں وہ بند کر دیئے تاکہ خان صاحب کی آواز سنائی دے سکے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کے اندر جو کاربائی چل رہی تھی اس کی آواز براہ راست ناممکن تھی کہ وہ پہنچتی ظاہر ہے جنللس نے بعد میں آپ پھر سن لیجئے گا تو عمران خان صاحب نے بڑی اوجی آواز کے اندر گفتگو کی اور یہ کہا کہ گذشتہ سماعت پر میں نے کہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ کا میرے نام لیا تھا اور کیونکہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اس لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں اور یہ سارا کام جو ہے عمران خان صاحب نے کہا اس لیے کیا جا رہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ کا میرے نام لیا ہے آپ کو پتہ ہے جنگل کے بادشاہ امران خان صاحب نے کیا لیا تھا انہوں نے کہا کہ ملک نہیں چلے گا اور ایسے ملک تو نہیں چل سکتا جیسے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے کرضا لیا جا رہا ہے کون اس کا کرضا اتارے گا ورکنگ کلاس اتارے گی عام لوگ اتارے گے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اتارے گا اور تو بطلب جو انہوں نے کہا کہ جوہاں اصلہات ہوتی ہیں اور نابقی معاملات ہوتی ہیں تو یہ کرضا کون اتارے گا تو عمران خان صاحب نے بہاول نگر واقعے سے متعلق بھی گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ ملک کہاں جائے گا عمران خان نے کہا کہ آئی جی پولیس پنجاب نے کہا کہ ہم بھائی ہیں تو عمران خان نے کہا یہ کون سے بھائی ہیں بھائی وہ بھائی ہیں جو مارتے بھی ہیں جوتا بھی مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مافی بھی مانگو تو انہوں نے بڑی عمران خان صاحب نے مضمت کی اور یہ کہا کہ سارا کام جو اس وقت انہوں نے کہا میرے خلاف یا پھر جو سارا پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے انہوں نے کہا اس کے پیچھے انہوں نے نام لیا آرمی چیف جنرل سجد آسیم منیر صاحب کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل سجد آسیم منیر نے ڈیریکٹلی ذاتی طور کے اوپر انوال ہو کر گشرا بی بی کو پھنسایا ان کے خلاف مقدمے میں ان کا نام دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کچھ گشرا بی بی کو ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل آسیم منیر ہوں گے اور انہوں نے دھمکی دی کہ میں آسیم منیر صاحب کو نہیں چھوڑوں گا یہ بڑا خوفناک بات تھی انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ پجھلے چھ سال سے میرے ساتھ ہیں سات سال سے میرے ساتھ تھی چھ سال سے لیکن کبھی بیمار نہیں ہوئی لیکن اب وہ چار ماہ سے مسلسل بیمار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نہ تو سرکاری اداروں کے اوپر اعتبار ہے اور نہ ہی کسی سرکاری ڈاکٹر کی اوپر اعتبار ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے درخواست دی یہ ڈاکٹر آسیم جو ہیں جو کہ شوکت خانم کے ہمارے معالج رہے ہیں ان سے ٹیسٹ کرایا جائے یا پھر ان سے ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائی جائے تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے پھر علاو کر دیا اور کل بارہ بجے کے قریب بنی گالا میں ڈاکٹر آسیم جو ہیں وہ بنی گالا جائیں گے اور مشرا بی بی کی کی جو چیک اپ ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگی وہ کی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے آسیم منیر صاحب اور آئی ایس آئی اس سارے پروسس کو اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے وہی سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور مران خان نے کہا کہ جو جج بحمد بشیر ہیں ان سے بھی گن پوائنٹ کی اوپر جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ لیا گیا جو ہے وہ ریکیوز کرنے کی یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی انہوں نے بیماری کا بھی کہا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی بھی انہوں نے بات کی چھٹیوں کی چھٹیاں موجود تھی ان کی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن انہوں نے کہا میں گھبرانے والا بلکل نہیں ہیں نہیں ہوں اور آج میں نے ان سے پوچھا عمران اسغر صاحب سے کہ خان صاحب کی بارڈی لینگویج کیسی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بلکل فریش تھی اور انہوں نے آج بھی وہی شرٹ پہنے ہوئی تھی جو کہ اس سے پہلے تین دفعہ وہ پہنے چکے ہیں یعنی کہ آج چوتھی دفعہ وہی بلو کلر کی انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بڑے کانپیڈنٹ تھے بارڈی لینگویج ان کی انہوں نے کہا وہ بلکل نارمل تھی اور کانٹر اٹیک کر رہے ہیں خان صاحب مسلسل اٹیک کر رہے ہیں اور ڈیفینسیف پوزیشن کے اوپر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ڈالا ہوا ہے اور آج بھی انہوں نے کہا جو انتظامات ہم نے دیکھے وہ انتظامات اسی بات کی اکاسی کر رہے تھے کہ سم تنگ اس ویری ویری جو ہے وہ بہت ذارہ ڈسٹرب ہے حکومتی حلقوں کے اندر وہ عمران خان صاحب کو سپیس نہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ توڑ سکیں لیکن عمران خان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے عمران خان الٹا مزید مقبول ہوتے ہیں مزید طاقتور ہو کر سامنے آتے ہیں اور وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی انہوں نے کہا بڑی آج سمات ہوئی ہے اور سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں تنہا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک بات کے اوپر خان صاحب پہنچ چکیں اور پھر ہم اپنے ڈیل کر کے ان کو منوا سکیں یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا اس سارے پروسس کا جو کہ خان صاحب کے لئے ملکہ میڈیا انٹریکشن ہو جاتا تھا وہ کچھ آپس میں گپ شپ کر لیتے تھے وہ چیزیں پتا چل جاتی تھی خان صاحب کو بھی اور خان صاحب کے ذریعے کچھ سوالات آ جاتے چیزیں وہ رپورٹ ہو جاتی تھی سوچل میڈیا پھر میڈیا کے اوپر لیکن وہ اس سارے سلسلے کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے اور خان صاحب نے پھر بھی خبر آج جو ہے وہ باہر کر دی اور ایک بڑا تھریک بھیجوا دیا آرمی چیف کے لیے اگر تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ سارا پروسس دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مبران خان صاحب کو اسی طرح سے ڈیل کریں گے جس طریقے سے آپ نے نواز شریف یا پر شباچ شریف یا پر آج سے والی زرداری کو کیا کہ ان کے اوپر سختیاں کریں گے اور وہ ٹوٹ جائے گا میرے خیال میں وہ تھوڑا سا خلط سوچ رہے ہیں مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں مس کیلکولیشنز ہے عمران خان سے متعلق ان کی اور ان کو اپنی مس کیلکولیشنز کو ٹھیک کر لینے جائے وہ کرکٹر آدمی ہے وہ فائٹر آدمی ہے وہ سختیاں برداشت کر چکا ہے کرکٹر بننے کے لئے کتنی بڑی آپ کو پتہ پاپٹ بھیلنے پڑتے ہیں سپورٹسمنٹ بننے کے لئے کتنی پاپٹ بھیلنے پڑتے ہیں تو ان کو تو ہر قسم کی ہارڈ جان ہارڈ کور قسم کی ان کو جو ہے وہ ان کو ٹریننگ ملی ہے تو میرے خیال میں ان کو اگر تو گیم آف نروز ہے تو بہترین جو گیم کھیل سکتے ہیں وہ عمران خان ہے پاکستان کے بہترین دماغوں میں سے ایک دماغ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نفسیات کی لڑائی ہے وہ کس طرح لڑی جاتی ہے اور کیلی جاتی ہے تو بدلہ پسیدھی سی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے باوجود بھی وہ خان صاحب کو نہیں توڑ سکے اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر جو بکلاہٹ ہے حکمت کی وہ آپ کو بزید نظر آئے گی یہ تاج کا بھی لاک مجھے اجازت دیجئے اللہم سبحانہ ملاصر